لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اور بڑا علمیہ یہ تھا کہ جمکہ جنات ان کو آسمانوں کی خبریں بتا دیتے تھے اس وقت ان پر اتنی پہرداریاں نہیں تھیں تو ان میں سے بعض باتیں ٹھیک ہو جاتی تھیں اور بعض باتیں جو ہے وہ کاہن سچ جھوٹ ملا کے بتا دیتے تھے تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے ان کو معاذ اللہ عالم غیب سمجھنے لگے اور دوسرا یہ کہ جنات انسانوں کی عمر دنیاوی میں ان کی مدد بھی کر دیا کرتے تھے اور انسان ان سے استمداد کرتے تھے اس لیے جنات کو یہ سمجھتے تھے کہ متصرف ہیں قادر ہیں اسی طرح رفتہ رفتہ ان کی پرستش بھی شروع کر دی پرستش کرنے والے دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ایک تو وہ جو صرف ان کے نام پر ہی ان کی پوجا کرتے دوسرے وہ جنہوں نے ان کے نام کے بدھ بنا کر ان کی پوجا کرنے شروع کر دی پھر جنہوں نے بدھ بناے وہ بھی پھر دو قسم کے تھے ایک تو وہ جو ان بدھوں کو فرشتوں آسمانی روحوں اور جنات سے نسبت دیتے تھے دوسرے وہ جو ان بدھوں کو کسی بھی حیثیت سے بڑی شخصیت مانتے تھے اس بدھ پرستی کو قرآن کریم نے بھی ہم پر واضح کیا ہے یعنی کیا تم بالنامی بدھ سے دعائیں کرتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو اچھا تفسیر ابن کسیر میں آتا ہے کہ حضرت علیاس علیہ السلام کی قوم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتی تھی اہلِ یمن جو ہیں اور قبیلہِ ازد جو ہیں اور قبیلہِ شنوہ شنوہ جو ہیں یہ رب کو بال کہتے تھے بالنامی جس بدھ کی یہ پوجا کرتے تھے وہ ایک عورت تھی اس کے پوجاری جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کا نام بالبک تھا اسی طرح تفسیروں کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا آتا ہے کہ بال ہر شخص کی بات کا جواب دیا کرتا تھا وجہ یہ تھی کہ اللہ نے شیطان کو اس پر قدرت دے رکھی تھی وہ بال کے اندر داخل ہو کر بولتا اور ہر سائل کو اس کی بات کا جواب دیتے تھا بہرحال اس طرح کے جو معاملات ان کے ساتھ ہوتے رہتے تھے اچھا اور کافر کہتے تھے جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اجعل الالیہتن اجعل الالیہتن ایلہاں واحداں انہذا لشیع عجاب تو کافر کہتے تھے کہ کیا اس رسول یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے ساورے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا اجعل الالیہتن ایلہاں واحداں ہم نے تو اتنے سارے بنا رکھے تھے کہ ہر کام کے لئے الگ اور پھر انہوں نے سب کو ایک میں یک جا کر دیا ہے انہذا لشیع عجاب یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے حالانکہ ان کی عقلوں پر عجیب بات تھی کہ تم نے ان بتوں کو بنا کر اللہ کو چھوڑ دیا عجیب بات تو یہ تھی اللہ واحد کی طرف بلانا یہ عجیب بات کیسے ہو گئی اچھا پھر کافر لوگ اپنی بود پرستی کے متعلق یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ مَا نَعْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا جیسا پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں تو یہ مرتبے میں زیادہ بڑے ہیں تو بس ان کے تروں ہم اللہ تک پہنچتے ہیں تو ان تمام باتوں کو وہ پھر جسٹیفائی کرتے تھے اور پھر شیعاتین اور جنات مجھو ایک ماحول بنا ہوا تھا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ اپنے ماحول کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں پھر آپ ان کو سمجھائیں تو سمجھتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے یہ خلاف شریعت ہے یہ خلاف دین ہاں نہیں تمہارے بڑے تو دین کو قائم کرنے والے تھے اچھا پھر بعض باتیں بڑوں کی طرف منصوب کر دی جاتی ہیں بڑوں نے وہ کام کبھی نہیں کیے ہوتے نہ ایمان سے بتاؤ کیا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر سیدنا ابو وکر سیدنا عثمان دمام جمیس یہ کبھی دھاگے واگے باندے ہیں ایمان سے بتاؤ سچی بات بتاؤ کہ بھئی ایمان نے کبھی دھاگے شاگے باندے ہیں منت کے دھاگے باندے ہیں کبھی نہیں باندے تو پھر غیر اللہ کی منت مانگنا یہ تم کہاں سے سیکھا ہے ہم اگر اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا تو پھر ہم نے کہاں سے سیکھا ہے یہ غیر اللہ کی منتیں مانگنا اچھا یہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے بدھ بناتے تھے اور پھر یہ مختلف دہاتوں کے بدھ بناتے تھے کوئی لکڑی کا کوئی پتھر کا یہ بڑے عقل و دانش والے لوگ چالاک و خوشیار جنگ لڑنے والے کاروبار کرنے والے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ بدھ جو ہیں یہ انہی کے بنائے ہوئے ہیں جن میں کوئی حرکت نہیں ہے قدرت و قوت نہیں ہے کوئی گویائے نہیں ہے پھر بھی انہیں بوچھتے تھے تو کیا یہ فیل عبس کیوں کرتے تھے پاگل تھے کیا وجہ تھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کی اس بدھ پرستی سے جنات خوش ہوتے ہیں اور ان کی امداد کرتے ہیں اور ان کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں تو دنیاوی منفیت حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کیا کرتے تھے اسی طرح شیطان نے جو کہانا جیسے قرآن میں آیا ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں انہیں باطل امیدیں دلاتا رہوں گا انہی لوگوں کو اور جنہوں کو ایک دوسرے کا دوست بتایا گیا ہے کہ پھر جیسے قرآن میں آتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُ أَوْلِيَاؤُهُمُ التَّاغُوتِ اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں اسی طرح ایک جگہ قرآن نے کہا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا دوست بنا رکھا ہے اور یہی شیطان اور یہی شیاطین جن ان پر الہام بھی کیا کرتے تھے ان کے اوپر باتیں ایسی انکشاف کیا کرتے تھے جو ان کے لیے لاعلمی کی باتیں ہوتی تھے وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَاجِلُكُمْ اور وہ جو کاہن ہوتے تھے جن کو آگے یہ خبریں دیتے تھے تو شیطان کیا کرتے تھے کہ اپنے دوستوں کو تعلیم دیتے تھے کہ تم ایسے بتا دو ویسے بتا دو تو اس طرح جو ہے وہ بات اور پکی ہو جاتی تھی تو شیطان کی الہام اور القاہ اور وسواس ان کو سب تسلیم کرتے ہیں اور فرمان رب العالمین بھی ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسواسے ڈالتا ہے اور خواب وہ جنوں میں سے ہوئی ہے انسانوں میں سے اتا اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِينٍ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنی قوم میں کوئی بیان کرنے لگا تو شیطان نے قوم کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا پس شیطان کے وسوسے کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اچھا اسی طرح جو ہے قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورة النجم کی آیت ہے اَفَرَأَيْتُمُ اللَّا تَوَالْعُزَّا کیا پس تم نے لعات عُزَّا کو دیکھا ہے اچھا اس کے تحت ابنِ اسحاق لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عُزَّا کو توڑنے کے لئے خالد ابنِ ولید کو بھیجا یہ ببول کے تین درختوں پر تھا حضرتِ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابنِ ولید نے اسے توڑ دیا درخت کاٹ دی ایک قبہ ڈھا دیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے اور اتلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو کچھ نہیں کیا پھر جاؤ انہوں نے واپس جا کر دیکھا تو ایک عورت تھی ننگی بال بکھرے اپنے سر پر مٹی ڈال رہی تھی حضرتِ خالد ابنِ ولید نے اسے تلوار سے ختم کر دیا اور واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی تھی عزا یہی تھی عزا تو اسی طرح جو ہے وہ تفسیر کی کتابوں میں بھی آتا ہے بعض حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سور میں حضرتِ عمارب بن یاصر کو پانی لینے کے لیے بھیجا تھا اور فرمایا کہ کوئی شخص تمہیں پانی بھرنے سے روکے جبکہ یہ کوئیں پر پہنچے تو ایک سیاہ فام شخص تھا اس کی بھی میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے بتا چکا ہوں انہوں نے وہ شیعہ فضیعہ فام شخص تھا اس نے کہا بھے تمہیں پانی نہیں بھرنے دوں گا اور پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان معاملہ ہوا تو بارہ انہوں نے انہوں سے مار دیا پتھر سے کچل دیا پانی لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھئی دونوں نے سارا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا پھر اس کے علاوہ علماء ایک اور طبقات ابن سعید میں مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید ابن سحیل کے ساتھ حضرت سعید کو منات کو توڑنے کے لیے بھیجاتا جب حضرت سعید منات کو توڑنے کے لیے بڑے تو ایک سیاہ فام برہنہ عورت بال بکھیرے وہ آگئی وہ آگئی آئی حضرت سعید میں سے قتل کر دیا اور چونکہ جن اور شیاطین اپنی پرستش سے خوش ہوتے ہیں اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا جس جن کی عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا اندر ہوگی تم سب دوزخ میں جانے والے ہو اچھا اسی طرح جو ہے ہمارے ہاں ہندوہوں میں یہ ان میں بھی بڑے متبرک بازدیویاں ہیں بازدیوتا ہے وہ کوئی سیتا ہے وہ کسی کے کوئی کئی سارے ہاتھ ہیں کوئی وہ گنیش ہے جس کا ہاتھی کا چہرہ ہے سونٹ بھی ہاتھی کی ہے بدن انسان کا ہے اچھا پھر وہ ہنومان ہے جس کا چہرہ بندر کا ہے اور دم بھی ہے تو وہ بھی جو ہے نا اسی طرح کے تصورات میں گم ہیں اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے اب ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کسی کو بنا ہے اچھا ہندو بھی یہی کہتے ہیں نا ہمارے جاننے والے تم کیوں اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پرستش کرتے ہو وہ یہی کہتے ہیں جی یہ اللہ والے لوگ تھے یہ گزر گئے میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ تم اپنی کتاب میں تم اپنے وید میں مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہتا جی وید میں تو نہیں لکھا تو میں نے کہا پھر تم کیوں کرتے ہو پرستش میں نے کہا اچھا تمہارے جو رام جی ہیں نا انہوں نے کبھی کہا ہے اپنی زندگی میں تمہارے وہ جدنا بھی وہ تمہارا رمائن ہے اور پھر ادھر ادھر جو دوسری کتابیں ہیں مجھے بتاؤ نا رام جی نے کبھی کہا ہے تم کو کہ بھئی میں جب چلا جاؤں تو میری عبادت کرنا کہتے جی ایسا تو کچھ نہیں لکھا میں کہا اور جو تمہارے ہنمان جی ہے وہ کہتے جی انہوں نے بھی نہیں لکھا تو میں کہا پھر تم کیوں کرتے ہو کہتے جی وہ جی یہ جی میں جی تو ان کے پاس بھی وہی یہ جی میں جی وہ جی ہے آگے ان کے پاس بھی کوئی بات نہیں ہے تو بارال تو بعض کا اس طرف یہ بھی رجحان گیا کہ بائید نہیں کہ جنات نے ان کو بھی کسی زمانے میں اپنے سہر میں لیا ہو اور پھر ہندووں میں بھی یہ اس قسم کی رسمیں پیدا ہو گئی ہوں بارال وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ